شائن نگر میں رہنے والی ایک غریب بزرگ خاتون جس کا نام فاطمہ شیناز ہے جو کہ ایک ہارٹ کی پیشنٹ ہے اور کچھ جن پہلے ہاسپٹل سے ڈسچاز ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے گھر پر رہنے کے لیے گئی تھی اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشرف عرف خادر جو کہ اپنے آپ کو ایم آئیم پارٹی کا لیڈر بتاتے ہیں ان کے گھر پر ناجائز خفضہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے گھر کی گیٹ کو بھی نکال کر پھینک دیا جیسے ہی بستی والوں نے یہ دیکھا کہ ان کے گھر پر الیگل خفضہ کیا جا رہا ہے بستی والوں نے فاطمہ شیراز اور ان کے لڑکوں کو یہ اٹلا دی انہوں نے اپنے گھر پہنچ کر اشرف سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو اشرف نے ان کے ساتھ گنڈا کرتی ہوئے اس طرح کی دھنکی دی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو مجھ سے دس لاکھ لے کر گھر خالی کر دیجئے ورنہ مجھے دس لاکھ دے دیجئے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا جس کے بعد فاطمہ شیراز نے پہاڑی شریف پی ایس میں کمپلینڈ ڈرچ کرائی اور پہاڑی شریف پولیس نے اشرف کو اپنی حراست میں لے لیا ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی تفصیلات فاطمہ شیراز اور ان کے لڑکے کی زبانی اللہ علیکم رحمت اللہ ہی برکاتی ہو میرا نام فاطمہ شیراز ہے میں پہاڑی شریف میں رہتی ہوں میں یہاں میرے کو کچھ گنڈے یا منجلیس کا نام کا حوالہ دیتے ہوئے میرے گھر میں گھج گئے کیا نام ان کا؟ ان کا نام ہے اشرف ہے اور خادر ہے اصلی نام اور اشرف ہے واٹر ویس میں کام کرتے ہو نو لیکن میں ان کو دس لاکھ روپے دینا کرتے ہیں مئی نہیں تو مئی پیسے کچھ بھی لے کے گھر خالی کر دو بل کے وہ آکے گھج کے مزدروں کے ساتھ کام شروع کر رہا دے رہے ہو نو اور میرا سامان نکال کے پھیک دیتے ہو رہے ناجائز منجلیس کا سہارا لے کے انہوں میرے پر گھنڈا کر دی کر رہے اور میں ہارٹ پیشن ہوں اور ایسی ہاسپٹل سے ڈیچارچ ہو کے میں دو دینی ہوا میرے پاس پورے سیٹیفیکٹ ہے آپ لوگاں اس کے ویریفیف کر سکتے میری اتبہ تو ٹھیک نہیں ہے میں ہارٹ پیشن ہوں اور ناجائز میرے کو آ کے آٹھ دس لوگاں آ کے میرے ساتھ زبردستی کر رہے سامان پھیک دے رہے مزدروں کو گھوسا دے رہے گھر میں گیٹ توڑ دیئے آپ لوگاں سے الٹیجہ ہے کہ آپ لوگاں میری مدد کے لیے آواز اٹھائیے اور گورنمنٹ تک میری بات پہنچ چاہیے یہ میں مجبور اور بے بس لیڈیس ہوں آپ میں امید کرتی ہوں کہ گورنمنٹ اور پرولیس میرا ساتھ دیں گے یہ کوئی شہریہ ہے یہ پہاڑی شریف ہے یہ پہاڑی شریف جی اسلام علیکم میں فادمہ شہناز فرہت کا بیٹا ہوں یہ پہاڑی شریف ہے ہم لوگاں پچھلے پانچ سال سے رہ رہے ہیں یہاں پر یہ گھر میں ہم لوگاں سکون سے رہ رہے تھے یہاں پر پھر پتہ نہیں آئے کہ ایک اشرف نام ہے ان کا نام اصلی نام خادر ہے گھتے منجیس کا لیڈر ہوں میں یہ ہو وہ ہو بلکہ بے فضلی کا انہوں ہمارے گھر کی گیٹ اکھاڑ دا لے گیٹ اکھاڑ دے گے محض بلتو سو گھر سپائی کرنے کے واسے اندر توڑا مٹاڑی کرنے کے واسے محض بلتو سو محض بلتو سا دیئے ہم لوگوں کو بڑھ رہے ہیں آٹھ جس لاکھ روپے لے گھر خالی کر دو گھر تم لوگا نہیں ہے اس کے اوزنیل پیپر ہمارے پاس یہ ہے فلاں ہیں والاں ہیں بلکہ ڈارار ہے دھمکار ہے تو اس کے لئے ہم نے کمپلینٹ کے لئے پہاڑے شریف دیتے ہیں الحمدللہ سرکل صاحب ماں پر ہم آپ کو بلتو سو بھروسہ دیئے کہ ٹینشن مدلیوں میں دیکھتا ہوں کیس اس سے پہلے بھی کمپلینٹ ہوئی تھی تو الحمدللہ بلتو بھروسہ دیلا ہے سرکل صاحب کے آپ کے سنگار انصاف ہوں گا بلکے ابھی اٹ پریزن ہمارا کمپلینٹ دیئے ہوئے ہے پاڑے شریف میں تو انشاءاللہ دعا ہے کہ ہماری کے یہاں کے بسی والے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں بہت الحمدللہ تو آگے بھی ہلپ کریں گے اور اللہ تعالی راستہ نکالیں گے آپ کا گھر کے کتے اس پہ ہے میرا گھر تین سو پینسٹھ گس پہ ہے جی تو آپ لوگ یہاں پر رہ رہے تھے جی ہاں یہاں پر یہ گھر آپ کو کائیسا اطلاع ملی یہاں پر کرے بلکے یہاں پر ہم لوگ ہسپیٹل سے ڈسچارج ہوگی ہمارے والدہ بلتو سو ہمارے بھائی کے گھر پہ تھے میں بھی بھائی کے گھر پہ فان کر کے بولے کیا تھا فلان ہمارے گھر میں گیٹ ٹوڑ دیئے گیٹ میں گز گئے بلتو پھر ہمارا پھر ہمارا پھر یہاں پر آئے آنے کے بعد یہاں پر جو بسی کے بڑے لوگ آئے لوگ کو بلائے 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 بات کر کے جائے کمپینٹ دیئے پولیس فالے بھی امیڈیٹلی پہنچ گئے پہنچ کے بلتو سو جائے کمپینٹ لکھے جو شخص تھا اس کے اوپر ایکشن لیے ایک سرکل صاحب بھی بولے کہ کہ آپ ٹینشن مدلیوں میں آگے گا میں دیکھتا ہوں بلکہ اس سے بات کریں بات کریں بات کریں کہ ہمارا بھروسہ دلائے تو الحمدللہ ابھی ہمارا گھر پہ ہے پوزیشن پہ لائے فضلو کر رہا ہم سے